ہماری تاریخ کے عظیم ترین دنوں میں سے یہ 6 ستمبر کا دن ہے اگر آپ صرف اس دن کی صبح وہ تقریر سن لیجئے جو یوک خان نے کی تھی ریڈیو پاکستان پر وہ تقریر کی گئے کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں پر ہندوستان نے حملہ کر دیا میرے قوم کے ہم وطنوں جنگ شروع ہو چکی ہے اٹھو اور دشمن پر ٹوپ پڑھ گا پاکستان کی پوری قوم نارے تکبیر لگاتی کی سٹوپوں پر نکل لائی تھی ہندوستان نے 6 ستمبر کی صبح فجر سے کچھ پہلے ساتھ لاہور شہر پہ حملہ کیا اور ان کے جرنیل نے بڑک ماری تھی کہ ہم 11 بجے تک لاہور جمخانہ میں بیٹھ کر شراب پیئیں گے اور بدماشی کی محفل سجائیں گے دشمن کی طاقت کا بھی پہلے اندازہ کیجئے دیکھئے دشمن پانچ گناہ بڑا تھا آپ سے اور اچانک اتنا بڑا حملہ کرتا ہے جس کے اندر ایک ایک حملے میں پانچ پانچ سو ٹینک استعمال کی جاتے ہیں تقریبا پانچ سو ٹینک لاہور میں پانچ سو ٹینک کے قریب سیلکورٹ کی اوپر جب حملہ ہوتا ہے اور یہ دونوں سردی شہر ہیں ہمارے اور حال یہ تھا کہ پاکستان was totally caught by surprise آپ کو واقعہ بتاتے ہیں واقعات اگر آپ سنیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پیسٹ کی لڑائی کا یہ واقعہ 6 سکمبر کو کیوں ہم اتنی رومانٹک طریقے سے اتنی مرپتر اتنی پیار سے ایموشن سے جذبات سے کیوں یاد کرتے ہیں ائر چیف نے نور خان صاحب کی دلیری اور جلد دیکھئے یہی پہ leading from the front جسے کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سوٹیز نہیں جائیں گی جب تک میں خود نہ دیکھ لوں کہ یہ کتنی خطرناک ہے ہمارے پائلٹ دنیا کی تاریخ میں پاکستان فوج ایک بیس باہد فوج ہے جس میں officer casualty rate سب سے جا اس لیے کہ ہمارے officers آگے بڑھ کر لیڈ کرتے ہیں پاکستان نیوی کے پاس ایک سممرین تھی غازی اور اس سممرین نے دشمن کا ناتقہ بند کیا ہوا اس زمانے میں تاریخ نوبل اور کتابیں لکھی گئیں کہ سومناک پر محمود غزنوی کے سترہ حملوں کے بعد یہ اٹھاروہ حملہ اور پاکستان کی نیوی آگے بڑھ کر سمندروں میں گئی دوارکہ پہ گئی دوارکہ کے خلیے کو تباہ کیا بومنگ کر کے فائلنگ کر کے شلنگ کر کے اور پھر نکل کر واپس آئی میرے والد توپ خانے کے افسر تھے اور سیالکوٹ ہی میں مقیم تھے سیالکوٹ سیکٹر پہ بالکل سرد پہ ہمارا گھر تھا اور جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو خاندانوں کو عورتوں کو بچوں کو وہاں سے نکلنا پڑا تو اس میں ہماری والدہ ہمیں لے کر نکلیں اور یہ وہ بقی تھا کہ جب ہمارے گھر کے آس پاس توپیں لگی ہوئی تھیں اور پاکستان کی فوج جوابی حملہ شروع کر رہی تھی سیالکوٹ سیکٹر پہ دشمن کے خلاف ایسے ایسے موجزات دیکھنے کے ملے ہیں میرے والد اینی شاہد ہیں اس بات کے کہ ایک سیکٹر پر ہماری توپوں کی مدد کی ضرورت پڑی ہماری پیادہ فوج کے مرچے تھے جن پہ دشمن کے ٹینکوں کا دباؤ بہت شدید تھا اور ہماری توپوں کی آخری حد سے بھی زیادہ دو تین کلومیٹر آگے وہ دشمن کے ٹینکوں کے ٹوزیشنز تھی اور جب مدد مانگی گئی تو حساب لگایا گیا کہ ہماری توپوں کے گولے دشمن تک نہیں پہنچ سکے اور صورتحال یہ تھی کہ اگر اس وقت مدد نہ دی جاتی اپنے فرنٹ لائن کو تو سیالکوٹ سیکٹ شہر کا ایک پورا سیکٹ دشمن قبضہ کر لے تھا اللہ کے توقع پر یقین کریں افسروں کی آنکھوں میں آسو آگئے انہوں نے اللہ کے بروسے پہ اللہ کے آسرے پہ کر کے دشمن کی طرف توپوں کا مو کر کے فائر کیا ہے اور ناقابل یقین بات ہے کہ گولہ تقریباً دھائی تین منٹ لیتا ہے فائر ہونے کے بعد توپ کا اپنی مندل پہ پہنچتے ہو تین منٹ کے بعد وائرلیس پہ جو آگے ہمارے مورچے تھے وہاں سے نارے تکبیر کے آوازیں آنے لگی کہ دشمن کے توپیں ٹھیک ٹھیک ٹینکوں کے بیچ میں گر رہے تھے جو کہ ہماری توپ کی آخری حد سے بھی کئی کلومیٹر آگے تھا نہ اس سے پہلے کبھی توپ نے اتنا دور فائر کیا نہ اس کے بعد کبھی اتنا دور فائر کیا اس موقع پر جب ضرورت تھی تو اللہ کی طرف سے تائد آئی ہزاروں واقعات ایسے ہیں یہ باتیں دوزرگوں نے کتابوں میں بھی لکھی ہیں آپ ممتاز مفتی کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے الک نگری دیکھئے تلاش دیکھئے اخباریں میں اس زمانے کے تمام واقعات یہ چھپے ہیں جب پیسٹ کی لڑائی شروع ہوئے ممتاز مفتی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مسجد نبی شریف میں اللہ کے بندوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمایا اور دیکھا کہ حضور جنگی لباس میں اصحابِ بدر کے شہدہ کے ساتھ پاکستان کے دفاع کے لیے تشعیف لجا رہے ہیں کہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے اور یہ باتیں ممتاز مفتی نے لکھی ہیں کتابوں میں چھپی ہیں اخباروں میں چھپی ہیں یہ باتیں اپنی طرف سے ہم نہیں بنا رہے ہیں یہ باتیں کہ دشمن کے تیاروں ان کو ذمہ داری دی گئی کہ راوی کے پول پر بمباری کرنی وہ پائلٹ پکڑا گیا جب اس نے پوچھا گیا کہ پول تو تمہارے سامنے تھا تم نے بمباری کیوں نہیں کی کہتے ہیں ہمیں کہا گیا تھا وہاں ایک پول ہے مجھے چھپول نظر آ رہے تھے یہ باتیں دشمن کے سپاہیوں نے کہی ہیں جن کو گرفتار کیا گیا کہ وہ اپنے گھوڑوں والی فوج کون تھی جو سفید نباس میں تھی اور جس کی تلواروں سے شولے نکلتے تھے یہ دشمن کے پائلٹس نے یہ باتیں کہی ہیں کہ ہم بم گراتے تھے ایک پیٹس چالیس کی قریب بم پرنڈی پر گرے پانچ بم پھٹے وہ بھی بیرانے میں باقی بم پھٹے نہیں حضورت کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کرو تو ملائکہ آج بھی مدد کے لئے نازل ہوں گے جنگ بدر پہ ہوا تھا نا ایسا لیکن اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا ہے کہ میں نے پھر ایک ہزار ملائکہ نازل کیے اور یہ بات صرف چودہ سو سال پہلے پر محدود نہیں ہے جب بھی مسلمان اللہ رسول کے نام پر کھڑے ہوں گے اس پاک سرزمین کے حفاظت کے لئے تو اللہ کی تائیت مصورت آئی گی 65 سب سے کچھ صورت میں سال ہے ہمارے لیے ہم ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جو ہمارے بچوں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا جب لہور پر حملہ کیا انڈین ڈیویجنز میں تو انڈین جرنیل اپنے سپاہیوں کو یہ حوصلہ بڑھانے کے لئے کہہ رہے تھے کہ لہور اب صرف تین میل چار میل دور رہ گیا بس تمہارے آنکھوں کے سامنے تھوڑا سا آگے بڑھو اور لہور تمہارے قبضے میں نظامت شدید ہو رہی تھی اور پاکستان کے جوانوں نے اپنے آپ کو دشمن کے ٹینکوں کے سامنے ڈال دیا تھا روکنے کے لئے اس کیفیت میں لہور تقریباً چودہ میل دور تھا تو وائرلیس میں جب ہمارے جوانوں نے ایک آفسر نے یہ سنا کہ دشمن کا جنرل اپنے سپاہیوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ صرف تین یا چار میل دور لہور رہ گیا اور اس وقت لہور چودہ میل تھا اس وقت اس آفسر نے ہمارا وہ زخمی آفسر نے اپنے مرچے سے نکلا ہے سڑک کے کنارے جو کتبہ لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا لاہور چودہ میل اس پر اس کو کھڑا ہے وہاں سے اور اس کو انڈریا کی طرف لے کر گیا ہے آگے مزید دو فرلونگ آگے اور وہاں پر اس نے لگایا ہے اور اپنے خون سے اس پر نکتہ لگا کے پوائنٹ ٹو ایڈ کیا ہے اور لکھائے فورٹین پوائنٹ ٹو بلڈی مائلز فورٹین پوائنٹ ٹو بلڈی مائلز تا لاہور دشمن اس کو پار نہیں کر سکا جب شہدہ پہنچنا شروع ہوئے سی ایم ایچ میں انہوں نے دکھا کہ اتنا پریشر تھا کام کرنے کا کہ مرد سارے کام میں لگے ہوئے تھے تو ان زخمیوں کو رسیف کرنے کے لیے نرسس تھی تو شہدہ کو انہوں نے نرسس کے حوالے کیا کہ آپ ان کو تیار کریں اور رکھیں ایک تفتہ کے بعد ان کو برگل کے لیے لجائے جائے گا تو آنے والے جوانوں نے جب یہ دیکھا کہ بہنیں اور بیٹیاں ان شہدہ کو رسیف کر رہی ہیں تو انہوں ان کی آنکھوں میں آسو آگئے واپس جا کے اپنی پوری یونٹ میں اعلان کیا کہ وہ شیروں دلیروں سینوں پر گولیاں کھانا پیچھے تمہاری بہنیں تمہیں وصول کر رہی ہیں ایسا نوکہ تمہاری پشت دیکھیں اور یہ کہیں کہ یہ بغیر پشت پر گولی کھا کر آیا یعنی یہ جذبہ تھا جوانوں میں کہ ہمیں دفن کرنے کے لیے پیچھے ہماری بہنیں کھڑی ہیں اور سب نے قسمیں کہیں کہ ہم گولی سینوں پر گھائیں یہ وہ باتیں یونٹوں کے اندر ہوئی ہیں باتیں ہمیں ٹیکس بکس میں لکھی جاتی ہیں کتابوں میں یہ وہ باتیں کہ جو خوجیوں کے سینوں میں دفن ہیں ایسے بھی موقع آگئے کہ جب دشمن کے ٹینک ہمارے توپخانے کے اتنے نزدیک پہنچ گئے کہ براہراس توپخانے اور ٹینکوں کی لڑائی شروع ہونے والی تھی کہا جاتا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی بھی سالکورٹ میں لڑی گئی باقاعدہ ایک آرٹلری آفسر نے کمانڈ دی کہ ایچی انلوڈ این ایپی لوڈ یعنی ہائی ایکسپلوسیف شل نکال دو اور اب آرمر پیرسن شل لوڈ کرو چونکہ اب توپ اور ٹینک کی براہراس لڑائی شروع ہونے والی اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس کے بعد آر یا پار ہوتا ہے اور ایسے موقع پر اللہ نے دھن بھیج دی بیچ پر دھنے آگئے جس کی وجہ دشمن کے ٹینک رک گئے اور جس طرح پہلے کہا تھا کہ پہلے دشمن کے خوف تاری کر دیا اللہ یہی وہ نظریاتی اور روحانی اساس تھی ہماری جو ہمیں پاکستانی مسلمان درنا تھے وہ کیا چیز تھی جس نے ہمیں سیسا پلائی ہوئے دیوار بنایا وہ یہی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ جو ہماری دل کی دھڑکنوں میں محمد رسول اللہ ماشاء اللہ اور آج جو جس ہزار بچے اور آفسس جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں پاکستان کے دفاع میں کشمیر سے لے کر وزیرستان میں فانٹہ میں سوات میں خوبصورت ترین بیٹے ہیں ہماری مٹی کا نمک 21, 24 سال کے 25, 26 سال کے خوبصورت جوان اپنے جب چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر والدین کو چھوڑ کر بینجوں کو چھوڑ کر جنہوں نے شہادتیں دیئیں اور خواہش کر کے اپنے آپ کو والنٹیئر کر کے شہید ہوئے ہیں بہت بھاری قربانیوں کے بعد یہ پاکستان آپ کے خوالے کیا جائے اس پرچم کو گرنے نہ دیں اس پرچم پہ سب کچھ مطابق کر دیں اس کی مٹی میں تمہارا خون شامل ہو گیا نا دو جہانوں میں خوش نصیب ہو جاؤ گے اس مٹی کو چھوڑ کر چلے گئے بدنصیب ہو جاؤ گے جو اس پاکستان میں بستا ہے اس آئے خدا زلجرال ہے کہ دیکھو اس پاکستان کو ہلکہ نہ لینا یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اس پر قربان ہو جاؤ سب سے سستا سعودہ ہے سب سے عالی سعودہ ہے یہ ہمارے بیٹے جو اس پر قربان ہوتے ہیں یہ سوال نہیں کرتے کہ اس پاکستان میں ہمیں کیا دیا اس پاکستان کو آج آپ کی ضرورت ہے میک ایک سٹینڈ سٹینڈ فارم سٹینڈ یونائیٹی لیو و دیگنٹی انشاءاللہ اللہ گیو یو دی اپرچنیٹی لیکن اس کے لئے تیاری کرو تیاری کے وقت آتے ہیں آزمائی جانا لیکن انشاءاللہ ازیز ایسے پیٹے ہمارے پاس ہیں جو اس پاکستان میں سے خورو جائے ہیں جو اس پاکستان میں سے خورو جائے ہیں